ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانی کہا وَلَقَدْ رَعِتُهُ يَمْدِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ یقیناً میں نے آپ کو ذکاہ پر رہی کا نزول ہوتا تھا فِي الْيَوْنِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ انتہائی سردی آرے دن فَيُفْسَمُعَنْهُ جَبْ وہ قفیت آپ سے منقطع ہو جاتی وَإِنَّا جَدُونَهُ تو یقیناً آپ کی پیشانی مدارک وَيَتَفَسَّدْ وَهْرَقَمْ سِنَا وہ بہاری ہوتی تھی یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے باب میں بیان فرمائی اور بخاری کی دوسری حدیث ہے اس حدیث کی سند میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے درمیان چھے واسطے ہیں اس کو صداسیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے چھے واسطوں والی سند پہلے راوی عبداللہ ابن یوسف ہیں دوسرے راوی امام مالک ہیں تیسرے ہشام بن اروہ ہیں چوتھے اروہ بن زبیر ہیں پانچے امل مومنین عائشہ ہیں اور چھٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے والے حارث بن ہشام ہیں رضی اللہ تعالی انہم اجمعید اور یہ سارے راوی انتہائی زبردست قسم کے سکہ اور قابل اعتماد جو ہیں وہ آئی امامے سے ہیں عبداللہ بن یوسف جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور امام مالک کے بھی شگرد اور ان کی معتتہ جو امام مالک کیے اس کے یہ راویوں میں سے بھی ایک بڑے جلیر القدر راوی ہیں میں نے اس حدیث کی شرعہ میں دیکھا کہ بعض لوگ حدیث کی شرعہ لکھتے ہوئے آئی امام حدیث کے تعارف کی طرف جاتے ہوئے کچھ نامناسب قسم کی گفتگو کر جاتے اور لکھ جاتے ہیں یاد رکھو پہلی بات حدیث بیان کرنے والے تمام سکات راوی یا علیہ الاقل جو حسن درجے کے راوی بنتے ہیں وہ سب کے سب قابل اعترام ہیں بڑے بڑے آئی امام حدیث تو بڑی دور کی بات ہے ہم لوگ ایک عام حدیث کے طالب علم کی بھی عزت اس کا وقار اور اس کے اعترام کا خیار رکھتے ہیں بعض لوگ خامہ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اہل حدیث جو ہیں یہ علماء محدثین کا فقہاں کا اعترام نہیں کرتے اور اعترام ان کے نظر یہ ہوتا ہے کہ جس فقی کی بات وہ مانتے ہوں ہم اس کی بات کو تھکرائیں نہ منو ان اسی طرح مانیں پھر تو اعترام ہو گیا اور اگر ہم اس کی بات کی دلیل کے ساتھ تردید کر دیں کہ اس کا بتایا ہوا یہ مسئلہ درست نہیں ہے تو پھر یہ باز من چلے فتوہ بازی شروع کر دیتے ہیں دیکھو آہی ماں کی نہیں مانتا خواہ اپنے بشمار مسائل میں وہ اپنے بڑے سے بڑا جو ان کا امام ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو منصوب ہے نا امام صاحب کی ناوہ نے تو اس کے اوپر ان کے ہاں کوئی فتوہ بازی نہیں اور کوئی امام کے اعترام کے منافع یہ چیز نہیں ہے جتنا اعترام العباء محدثین فقہاں کا اہل الحدیث کرتے ہیں الحمدللہ اتنا اعترام اور کوئی نہیں کرتا ہاں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ گرامی پر آپ کی حدیث اور سنت کے اوپر بلا وجہ بات کیے جائے اور اس کے انکار کے راستے واضح کرے ہمارے نظیر اُس شخص اعترام نہیں رہتا تو امام بخاری کے سادزہ میں عبداللہ بن یوسف بہت بڑے ایک استاد ہیں جن سے امام بخاری حدیث لائے اور پھر ان کے استاد امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا مالک اپنے وقت کے بہت بڑے فقی اور محدث تھے اور امام مالک جیسی شخصیت حدیث کے میدان میں اور فتح کے میدان میں اور قرآن کی تفسیر کے میدان میں بڑی تک و دو اور غور و فکر کرنے سے بھی ریجال کی کتابوں میں نظر نہیں ہے تھی بعض لوگ دیگر آئیمہ کو نیچے گرانے کے لیے اپنے امام کو بڑا لکب دیں گے کہ وہ امام آزم ہیں اور گویا باقی صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جیسے علم میں بچے ہوتے ہیں یوں محسوس ہوتے ہیں اور بقیدہ اس پر اشتہار چھاتے گئے اور اشتہاروں میں جہاں کہیں سے بھی کوئی جوڑ لگ سکتا انہوں نے لگا کر امام صاحب کو سب سے ہنچا بٹھانے کی کوشش کی اور کہا یہ امام آزم ہے اور میری امت کے چراغ ہیں سراج امتی ابو حنیفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت منصوب کی ہوئی ہے کہ میری امت کے چراغ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں امام محمد بن حسن الشہبانی جو امام ابو نفا کے شگرد ہیں اور حدیث کا علم پڑھنے کے لیے کوفہ سے یہ مدینہ تشریف لائے تھے اور مدینہ طعبہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں انہوں نے امام مالک سے حدیث پڑھی وہی حدیث کی کتاب جو آج موتہ امام محمد کے نام سے امام مالک کی موتہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے فقی مسائل کا بھی دخول کر دیا ہوا ہے اس میں جتنی امام مالک کے حوالے سے حدیثیں ہیں وہ ساری امام محمد نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہیں امام ابن ابی آتم رازی نے اپنی کتاب الجروب التعدیل کے تقدیمہ میں اسی طرح ابو نعمر اسبحانی نے حلیت الاولیاء میں تاریخ ابن الوردی میں سیئر میں اور دیگر جال کی بشمار کچھب میں یہ واقعہ باسندے صحیح موجود ہے امام بہکی بیس کو امام شافی کے مناقب میں بلکہ خود ابن ابی آتم رازی مناقب شافعی میں بھی لائے ایک دفعہ امام محمد نے امام شافعی سے کہہ دیا کہ تمہارے صاحب امام مالک بڑے امام ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں امام شافعی بڑے دانا قسم کے فقی اور سیانے آدمی تھے امام محمد سے گیانے لگے بھئی تم ہی قسم اٹھا کے بتا دو کہ دونوں اماموں میں سے قرآن کے علم میں بڑا امام کون تھا دونوں اماموں میں سے قرآن کے علم میں سب سے بڑا امام کون تھا اب امام محمد جو امام ابو نفا کے پاس بھی پڑھتے رہے اور مدینہ میں آ کر امام مالک کو بھی دیکھا ان کی زیارت کی اور ان سے بھی علم پڑھا جب ان سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ انصاف کی روح سے بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ امام محمد نے کہا فَعَنْ شُدُكَ لَكَلَّا امام شافعی کہتا ہے میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں بتا من عالم بالقرآن قرآن کا بڑا عالم کون ہے صاحبونا و صاحبکم ہمارے ساتھی امام مالک یا تمہارے ساتھی امام ابو حنیفہ تو پھر امام محمد بن حسن شہبانی نے قسم کھا کر کہا کہ قرآن کے علم میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے علم والے تھے پھر امام شافعی کہتے ہیں فَمَنْ عَلَمُ بِسْسُنَّةِ یہ بتاؤ کہ سنت میں دونوں میں سے بڑا عالم کون ہے پھر محمد نے کہا اللہم صاحبوکم کہا کہ تمہارے صاحب امام مالک امام ابو حنیفہ سے سنت اور حدیث میں بھی بڑے عالم ہیں شافعی کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قسم دے کر کہا مَنْ عَلَمُ بِعَقَبِیْا صحابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُتَقْدِمِينَ کہ ان دونوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال جاننے میں اور پہلے لوگوں کے اقوال جاننے میں کون بڑا عالم ہیں ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں یا مالک ابن انس امام محمد نے پھر قسم کھا کر کہا کہ تمہارے صاحب امام مالک اقوال صحابہ میں بھی امام ابو نفا سے بڑے عالم ہیں شافعی فرمان نے کہا فَقُلْتُ اللَّمِ يَبْقَعِ اللَّا الْقِيَاسِ میں کہتا ہوں پیچھے قیاس کے سوا تو کوئی چیز باقی نہیں رہی اور وَلْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى حَذِهِ الْأَشْيَاءِ اور قیاس تو صرف انہی چیزوں کے اوپر ہی ہوتا ہے فَمَلَّمْ يَارِفِ الْأُصُولَ فَعَلَى عَيِّ شَيْءٍ يَقِيسُ جس بندے کو اصول کا علم نہیں ہے تو قیاس کس چیز کے اوپر کرے گا اصول تو قرآن اور سنت اور اس کے بعد پھر صحابہ کے اقوال ہیں تو نہ وہ قرآن میں امام مالک سے بڑا عالم نہ سنت و حدیث میں امام مالک سے بڑا عالم نہ صحابہ کے اثار پہچاننے میں امام مالک سے بڑا عالم تو پھر جب قیاس ہی باقی رہ گیا تو قیاس کرنے کے لئے قرآن اور سنت اور اقوالیں صحابہ چاہیئے جس کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ قیاس کس بات پہ کرے گا یہ دو دوہ واقعہ لکھا ہے الجروتہ دیل کے مقدمہ میں صفحہ نمبر چار پر بھی ہے اور صفحہ نمبر بارہ کے اوپر بھی ہے اور علامہ زہابی نے سی اور علام نبالا کی جلد نمبر آٹھ صفحہ چھتر پر بھی اس واقعہ کو لکھا ہے اور اسی طرح ابن عبدالبر نے الانتقا کہ صفحہ نمبر چوبیس پر اور مناقب شافعی میں صفحہ نمبر دو سو ایک پر صلیت الاولیاء امام شافعی اور دیگر بڑے بڑے ایمہ ابن عبدالبر بہانی نے بڑے بڑے اولیاء کے حالات پر کتاب لکھی اس کی چھٹی جلد ہے اور صفحہ تین سو انتیس ہے اور ایک نسخے میں تین سو انسٹھ صفحہ ہے جل نمبر چھے ہے اور اس رویت کے راوی بھی سارے کے سارے سکار قابل اعتماد ہیں کیونکہ پہلے راوی اس کے اس واقعہ کو بیان کرنے والے وہ ابن عبی آتم راضی ہیں اور ابن عبی آتم راضی جرار تعدیل کے اماموں میں سے ہیں جن کی اپنی کتاب ایل جروت تعدیل اور پھر ان کے استاد محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم یہ بھی صدوق اور سکہ اور فقہہ مصر میں سے ایک تھے اور امام مالک کے تلامزہ میں سے تھے یہ بات اسی کتاب ایل جروت تعدیل کی ساتھویں جلد کے تین سو صفحہ پر لکھی رہی ہے اور محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم انہوں نے یہ واقعہ امام شافعی علی رحمہ سے سنا ہے تو اس سند اس کی اعلیٰ درد ایک ہی صحیح ہے تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف رہا نمائی کرتا ہے کہ امام مالک بڑے جلیل القدر امام تھے اگر امام عاظم کا محدثین پکاہ میں سے کسی کو لکب دینا ہے تو اس کے حق دار امام مالک رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں اور امام مالک کو بھی امام عاظم کہنے والے بڑے ہیں صحیح بخاری کی شرح جو علامہ قسطلانی کیے اس میں کتنے مقامات کے اوپر وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو الامام العاظم کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں تو بہرحال امام مالک رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث کے راویے اپنے مقام پر بہت بڑے محدث اور فقی بھی تھے انہوں نے حدیث کی کتاب مرتب کی جس کا نام رکھا ہے المؤتہ جس کا مؤتہ امام مالک کا نام بھی دیا جاتا ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب اپنے دور کی بڑی موتبر کتاب تھی اور جس وقت بخاری اور مسلم وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت اس کتاب کو تمام کتابوں سے زیادہ صحیح قرار دیا جاتا تھا لیکن جس وقت بخاری شریف پھر وجود میں آئی تو امام حدیث نے صحیح بخاری کو مؤتہ امام مالک سے بڑا درجہ جو ہے نا وہ دیا اور صحیح بخاری میں موتا کی بہت ساری حدیث جو ہیں وہ الحمدللہ آ گئی ہیں اور اس میں موجود ہیں کچھ لوگ وہ آئی اماموں کی باتیں کر کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا دین سمجھ نہیں آسکتا جب تک کسی ایک امام کا پلڑا نہ پکڑ لیا جائے اور پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَسَعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم ذکر والے لوگوں سے علم والے لوگوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں ہم تو حدیث کو سمجھ نہیں سکتے ہم تو قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے اس کے سمجھنے کے لئے کسی امام کی فقی کی ضرورت پڑتی ہے جس کی تکلید کی جاتی ہے اور دوسری طرح تکلید کے لئے دائرہ اتنا تنگ کر دیا اور کہا کہ چار اماموں سے باہر نکل کر کسی کی تکلید کرنا جائز نہیں ہے یہ بات برلویوں نے جہال حق میں لکھی ہے اسی طرح وہ احمد رضا خان کا فتاوہ افریقہ اس کے اندر بھی ہے اور دیوبندی الہباہ میں سے یہ خیر ممجلندری کی اثار خیر اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور ماسٹر امین نے جو اس کی اس کے اتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ چار اماموں سے باہر نکل کر بات کرنے کو ہی گمرائی اور جہنم میں جانے کے مطرح دفکرہ دیتے ہیں اور خود بڑے مسئلوں میں آئماربہ سے بھی خروج کر جاتے ہیں وہ آج کا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ کبھی یہ بات زیرے بات آئی تو میں اس کو ذکر کروں گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار ہی علمار فقہا ایسے ہیں جن سے دین لیا جاتا ہے تو قرآن نے کہا فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر والوں سے علم والوں سے پوچھ لو پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ سوال کرنا اس کو تقلید کہتے ہی نہیں ہے اگر سوال کرنا تقلید ہو نا اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہا ہے فَسْعَلِ الْقَرِيَةِ بستی والوں سے پوچھ لیجئے فَسْعَلِ الْقَرِيَةِ جس بستی کو دعوت دی جاری پیغمبر کو کہا جا رہا ہے ان بستی والوں سے آپ سوال کر لیں اگر سوال کرنا تقلید ہے تو لیعظو باللہ کہ اللہ کی پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ تم بستی والوں کی تقلید کرو تو سوال کرنا اور چیز ہے پر تقلید اور چیز ہے تقلید تو ہوتا ہے کسی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل تسلیم کرنا جس طرح کہ لوگ امام بن عفاقی اور دیگر کئی اماموں کی بلا دلیلی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں بلا دلیل کچھ پر کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی ماننے چلے جاتے ہیں اور ان کے سامنے حق بات کھل کر واضح ہو جائے پھر بھی قبول نہیں کرتے میں تو کہا کرتا ہوں عوام کو انہوں نے بعض مولوی انہوں نے پاغل بنایا ہوا ہے جب عوام میں سے کوئی بندہ بات کرتا ہے اس کے لئے تقلید بہت ضروری ہے ہم تو قرآن اور دیس کو نہیں سمجھ سکتے جیسے امام نے سمجھا لیکن جب مولوی کا اپنا مسئلہ ہونا اور امام ابو نفا کے مذہب کے خلاف جا رہا اس کا مسئلہ پھر اس کو امام ابو نفا امام اعظم نظر نہیں آتے پھر امام ابو نفا کا پلڑا چھوڑ کر وہ کسی اور امام کے پیچھے جا کر فتوہ دے کر تو اس کے حساب سے اپنا کام سیدھا کر لیتا ہے مثال دیتا ہوں فقہ انفی میں امام ابو نفا سے لے کر تیسری صدی حجری تک تمام انفی علماء کرام کے ہاں قرآن حکیم کی تعلیم پر اجرت حرام ہے اب ان کے جتنے بڑے بڑے علماء خطیب کاری مساجد میں پڑھانے والے لوگ ہیں اللہ من رحمہ ربی کوئی سو پچاس میں سے ایک آدھ ہو جو تنخواہ نہ لیتا ہو بڑے بڑے مفتی بھی تنخواہ دار بڑے بڑے ان کے استاد بھی تنخواہ لینے والے خطیب بھی تنخواہ لینے والے کاری بھی تنخواہ لینے والے اب یہ دینی امور پر اجرت لینے کا جو مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں تو بالکل حرام ہے تو کیا امام ابو نفا کو ان آیتوں کا پتا نہیں تھا جن میں عجرت کا مسئلہ ہے ان حدیثوں کا علم نہیں تھا جن میں عجرت کا مسئلہ ہے جیسے ہم کوئی حدیث بیان کار دیں تو کہہ دیتا ہوں کیا امام ابو نفا کے حدیث کا نہیں پتا تھا وہی ان کو عجرت علی القرآن والے عجرت علی القرآن والے عجرت علی القرآن کے مطلقہ جو آیاتِ قرآنیے ہیں ان کا نہیں پتا تھا پتہ ہونے کہ باوجود پھر کہہ رہے ہیں کہ عجرت علی القرآن حرام ہے تو پہلے تو مفتی یہ کرے نا اپنی تنہا بند کرے اور حرام کھانا چھوڑے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعہ ہی امام ابو نفا کی ہر بات کو دلیل مانتا ہے لیکن اپنی باری آئے گی تو وہ امام ابو نفا کے مذہب پر فتوہ نہیں اس کا ہوگا پھر کہتے ہیں جی اس مسئلے میں نا ہمارے بعد میں آنے والے علماء نے امام شافعی کے قول پر فتوہ دیا ہے امام شافعی علی رحمہ کے ہاں عجرت علی القرآن دینی امور پر عجرت لینا بالکل جائز ہے جبکہ امام ابو نفا کیا حرام ہے یہ مشکال شریف کی شرع دیکھ لیں ملانی کاری کی مرقات یا یہ مشکال جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس درسی نسخے کے آشے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو نفا کے نزدیک عجرت علی القرآن حرام ہے اور امام شافعی کیا جائز ہے کیا کیا انہوں نے امام ابو نفا کا مسلک اس بارے میں چونکہ مولوی صاحب کا پیٹ نہیں برتا تھا تو یہاں ان کو نہ ان کا امام آزم ہونا نظر آیا نہ فقیوں کا فقی ہونا نظر آیا نہ ان کو امام آزم کی وہ فاہم و فراست اور فقاحت نظر آئی سب کچھ چھوڑ کر امام ابو نفا کا مسلہ تو جا امام شافعی قدموں میں گرے یہ ابو دابود کی شرع ہے بذل المجہود فی حل ابی دابود یہ علماء آناف کی مرتب کرنا شرع ہے بیٹے با سنو علماء آناف کی یہ مرتب کرنا شرع بذل المجہود فی حل ابی دابود اس کے اندر ہے باقیدہ جبو دابود میں امام کے معلم کے پڑھانے اور اس کی عجرت کا باب ہے اس باب کے اندر باقیدہ باقیدہ اس میں باب ہے استاد کے معلم کے تنہا کا یہ جا رہا ہے اور اس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اس مسلح کے اوپر باس کی اور باس میں یہ بات بتائی کہ پچھلے ہمارے حنفی علماء نے ایک خاص ضرورت کے تحت امام ابو حنیفہ کا مذہب چھوڑ کر امام شافعی کے قول کے اوپر فتوہ دے لیا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں بذل المجہود فی حل ابی دابود جو کتاب ہے یہ گیار میں جلد ہے دار البشار الاسلامیہ کی اور صفحہ اس کا ایک سو اکیس ہے آئیمہ کے مذہب بیان کر کے پھر کہتا ہے وَأَمَّ الْمُتَأْخِرُونَ فَقَدْ أَفْتَوُ بِقَوْلِ شَافعی لِلْزُرُورَةِ اَمَّ الْمُتَأْخِرُونَ بارالل پیچھے آنے والے حنفیوں نے فَقَدْ أَفْتَو بِقَوْلِ شَافعی انہوں نے شافعی کے قول پر فتوہ دیا ہے لِلز ضرورت ہی ضرورت کے تحت اب یہاں کیا ضرورت ہے اس میں عوام کی کونسی مسلحت ہے جس کے پیش نظر یہ فتوہ جو ہے وہ امام شافعی کے قول کے اوپر دینا پڑا میں کبھی کہا گرتا ہوں کہ یہ وہی نظریہ ہے جس کو مشرف نے کہا تو یہ نظریہ ضرورت ہے تو سوائے مولوی کی ذاتی ضرورت اور پیٹ بھرنے کے اور کوئی یہ نظریہ نہیں ہے تو اس کو اس میں امام ابو نفا کا قول چھوڑ کر نظریہ ضرورت کے تحت امام شافعی کا جو مذہب ہے اس کو قبول کر لیا بھئی اپنی بات پر پکا رہے نا کہ امام شافعی یا دیگر کسی امام کی بات کی وہ ویلیو نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام آسم کی بات کی ویلیو تو آئیمہ حدیث کا اور فقہا کا نام لے کر ایسی چھوڑتے ہیں فَسَعَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِنْ کیا اہلِ ذکر چاہ رہی ہیں کوئی مائی کا لال دنیا کی کسی لغت سے اس بات کا تعیون نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کہا فَسَعَلُوا أَحْلَ الزِّكْر ذکر والوں سے پوچھو اب ذکر والے ہیں کتنے چار ہیں یا بے شمار ہیں پہلی بات تو یہ کہ سایت کا سیاق و سباق آلِ کتاب کے مطلق ہے مسئلہ یہاں عقیدہ کا بیان ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرض جو ہے اس کو تغمبر بنا کر بھیجتے ہیں تو پہلے جو کتاب والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو اللہ نے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ مرض ہی بنا کر بھیجے تھے مسئلہ تو وہاں بار نبوت اور رسالت کا ہے اور پوچھنے کا حکم آلِ ذکر سے یعنی آلِ کتاب سے ہو رہا ہے اگر ماں نفس علو کا تقلید ہی کرنا ہے پھر کسی یہودی اور عشائی کی تقلید کر لو نا آلِ کتاب کے مطلق تو یہ آئیتِ گریمہ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی فقی مسائل میں تقلید ہوتی ہے اور فقی مسائل میں بھی وہ مسئلے جو سری نفس سے ثابت نہ ہو یا نصوص سے ہو نصوص آپ اس میں ٹکراتی ہوں یا نصوص کا تقدم و تاخر میں معلوم نہ ہو تو یہ ایک مجھ تحدی بتائے گا کہ اس حدیث کا دوسرے حدیث ٹکراؤ ہے تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے اس میں پہلے والی کونسی ہے بعد والی کونسی ہے تو یہ ہمیں تو نہیں نے ان چیزوں کا پتہ تو یہ سارا تو وہ ہی بتائے گا بات یہ ہے کہ جب عقیدے میں تم کہتے ہو تقلید حرام ہے اور فقی مسائل اجتہادیہ کے اندر تقلید ہے تو یہ جس آئیت پڑھ کر تقلید ثابت کرتے ہو اس آئیت کا موقع محل تو عقیدے کے مطلقہ ہے نبوت کا مسئلہ کوئی فقی مسئلہ نہیں ہے نبوت کا مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اگر یہ فقی مسئلہ میں تقلید ثابت کرتی ہے تو عقیدے میں تقلید کیوں نہیں ثابت کرتی پھر اس سے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ بھی ان کا ایک ڈھونگی ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہے اور فقی مسئلہ میں تقلید ہے ان کا تو سارا ایمان ہی تکلیدی ہے دیوبندی سے پوچھ لو عقیدے میں تمہارا ایمام کون ہے وہ کہے گا ہم ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں کوئی کہے گا ہم ابو الحسن عشری کے ماننے والے ہیں بریلویوں نے بھی جاہل حق میں لکھا دیوبندیوں نے بھی المحند علی المفند علماء دیوبند میں بغیرہ اس بات کی جو نہ وہ تصریح کی ہوئی ہے ان کے حال سنہ یہی ہیں عشری اور ماتریدی تو عقیدے میں ماتریدی اور عشری ہیں اور فقہ میں انوی ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں تو امام نہیں بنایا اور فقہ کے اندر امام بنا لیا ہے عقیدہ اہم ہوتا ہے یہ فقہ اہم ہوتی ہے عقیدہ اصل ہوتا ہے اور فقہ اس کی ایک فرہ ہے اصل کو چھوڑ دیا اور فرہ کو لے کر امام آسم بنا لیا کتنی اقل مندی ہیں بارال ایمہ دین جتنے ہیں ہم ان کو واجب الہترام سمجھتے ہیں لیکن غیر مشروط اطاعت کسی امام فقی محدث کی نہیں کرتے ہم غیر مشروط اطاعت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں کرتے ہیں آپ کے سوا کسی شخصیت کی غیر مشروط اطاعت نہیں کرتے یہ شخص کی بات آپ صلی اللہ علیہ و شریعت کے موافق ہو قرآن کے موافق ہو سنہ کے موافق ہو اس کی بات الراس والعین سر ماتے پر اور جس کی بات اس سے ٹکرا جائے کہنے والا کوئی ہو وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی یہ ایک بخاری کا شارع ہے بریلویوں کا عالم غلام رسول سعیدی یہ نہ اس حدیث کے طاعت یہ باس لے آیا ایمہ کے تعارف کی تو بڑے بڑے ایمہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ پہلے جلد کے ایک سو چوبیس صفحے پر لکھتا ہے کہتا چھٹے داوود بن علی الاسبہانی ہیں یعنی چھٹا امام داوود بن علی الاسبہانی ہیں جو دو سو نوے ہجری میں بغداد میں اٹھاسی سال کی عمر میں فوت ہوئے اور یہی ظاہریہ یعنی غیر مقلدین کے امام ہیں بریکٹ میں کہہ لکھتا ہے ایمہ عربہ کے مقلدین دنیا میں بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ امام ابو نفا کے مقلدین ہیں صفیان سوری کا اب کوئی مقلد نہیں ہے تاہم داوود بن علی زہری کے مقلدین موجود ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد سلفی یا اہل الحدیث کہتے ہیں میں اس پر ایک بات یہ عرض کرتا ہوں پہلے تو ہم یہی کہیں گے سبحانہ کہازہ بہتان عظیب کہ اہل الحدیث امام داوود زہری کے قطعن مقلد نہیں ہے جب ہم نے تقلید چھوڑی امام ابو نفا کی امام مالک کی امام شافعی کی امام احمد ابن حنبل کی امام داوود بن علی الزہری کی تقلید ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں نہ ہم زہری ہیں نہ ہم امام داوود بن علی الزہری کے مقلدین میں سے ہیں بلکہ زہری علمات وہ خود تقلید سے وہ بھی روکتے ہیں امام ابن حضم جو زہریہ کے اماموں میں سے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیجئے الاحکام بھی اور اس کا خلاصہ نبزت الاحکام بھی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ تقلید کی جو ہے نا وہ تردید فرمائی ہوئی ہے دوسری خوشی بھی ہے اس جملے میں مجھے وہ خوشی یہ ہے یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ غیر مقلدین تو انگریز دور کی پیداوار ہیں انگریز دور سے پہلے کبھی کہتے ہیں ہمیں کوئی اپنی مسجد دکھاؤ کوئی اپنا مدرسہ دکھاؤ کوئی اپنا جو ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ دکھاؤ اب یہ مان رہے کہ دعوت زہری جو ہے یہ اس کے ماننے والے ہیں اور امام دعوت زہری جو ہے وہ اٹھاسی سال کی عمر پا کر دو سو نوے ہجری میں ان تیسری صدی ہجری میں بغداد کے اندر کہتا فوت ہوگئے اب تیسری صدی ہجری میں اگر امام دعوت زہری اور ان کے ماننے والے غیر مقلدین موجود ہیں تو تمہاری یہ بات تو غلط ہوئی کہ انگریز دور کی پیداوار ہے انگریز تیسری صدی ہجری میں تھا نہ انگریز تھا نہ اس کی ذریعت تھی تو تیسری صدی ہجری میں اگر یہ بات تسلیم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث کی ہسٹری اور تاریخ بھی قدیم ہے پرانی ہے اور اس سے آگے ایک اور والا دیتا ہوں یہ جو زیال قرآن والے ہیں وہ بھی اسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اصول الفقہ پر ایک کتاب شائع کی ہے اس کا نام اصول الفقہ اس کے اندر اس نے باس کرتے ہوئے لکھا ہے کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اہل حدیث کا جو مدرسہ تھا نا وہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی نگرانی میں چلتا تھا تو امام سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی تھے اور بشمار صحابہ کے شگرت تھے تو ان کی نگرانی میں چلنے والا مدینہ کی سرزمین پر اہل حدیث کا مدرسہ اگر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں موجود ہے تو پھر یہ سارے دعوے تمہارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور غلط ثابت ہو گئے جس میں کہتا ہوں گے یہ تو کل کی پیدا ہوا ہے الحمدللہ جس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لائے قرآن لائے حدیث لائے الحمدللہ اہل حدیث بھی اسی وقت سے ہی ہیں جب سے حدیث ہے اور ہمارے پاس اس وقت تک مسلسل جتنے ہمارے علم دوست احباب ہیں الحمدللہ میں اپنا پورا سلسلہ سند اور سلسلہ نصب یاد جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے میں اس میں آپ کو بڑی خوشخبری کی بات دیتا ہوں چونکہ آپ لوگ حدیث پڑھنے لگے ادھر اس میں تو حدیث محدشین کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے میرے کو اٹھا لیں اور حدیث پڑھنے والے حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اپنے پاس اپنے علمِ حدیث کی بقاعدہ آسانید رکھتے ہیں جو آسانید ہمارا سلسلہ صاحبِ حدیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر قائم کرتی ہے ہم نے اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ حدیث کا جو سبق ہے وہ کئی علماء اور اساتھا سے لیا مثال کے دور پر میں نے صحیح بخاری کا سبق جو پڑا اور ساری بخاری شریف جس استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑی وہ ہمارے ملک کے مایاناس عالم اور مفتی عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ ہیں اور انہوں نے حدیث جو ہے وہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ جو عرب و عجم میں بڑے معروف محدث اور فقی اور حافظ قرآن و حدیث تھے ان سے پڑا اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث کا سبق حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے لیا جو نابی نے تھی آنکھوں سے لیکن اللہ نے ان کے سینے کو قرآن اور حدیث کی دولت سے معمور کیا ہوا تھا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث کا سبق جا کر سید نظیر حسین محدث دلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑا اور اسی طرح انہوں نے یہی حدیث کا سبق اس وقت کے بہت بڑے محدث بنارس کے رہنے والے شیخ عبدالحق محمدی بنارسی رحمہ اللہ سے یہ حدیث کا سبق لیا اس کے علاوہ ہمارے اساتلہ اور مشایخ میں جن سے ہم نے حدیث کا سبق لیا یہ سبق اللہ پاک کی توفیق سے اسی طرح اسماع رجال کے اور علم حدیث کے ایک بہت بڑے امام جن کی عربی زبان میں کئی کتب بھی موجود ہیں ہمارے شیخ عبدالفضل فیض رحمان سوری رحمہ اللہ ہیں فیض سید شیخ عبدالطواب محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا سبق لیا اور عبدالطواب محدث ملتانی رحمہ اللہ نے یہ حدیثیں جو ہے وہ سید نظیر حسین محدث دہلوی سے پڑی اسی طرح ہمارے تیسرے استادوں میں مولانا عبدالعزیز ملتانی حفظہ اللہ اور ان کے استادوں میں عبدالحق محدث ملتانی اور انہوں نے یہ سید نظیر حسین محدث دے لے رحمہ سے اسی طرح حفظ عبدالمنان نور پوری حفظ اللہ سے بھی ہم نے اجازت لی اور وہ حفظ محمد گوندلی رحمہ کے تلامدار ان کی سند ابھی میں ذکر کر چکا ہوں اسی طرح ہمارے حفظ اور انہوں نے یہ حدیث کا سبق مولانا عبدالجبار خنڈیلوی رحمت اللہ سے اور مولانا عبدالجبار خنڈیلوی رحمہ نے یہ سبق آگے صاحب توفات العوزی ترمزی کے شارے علامہ عبدالعمان مبارک پوری رحمہ سے علامہ مبارک پوری رحمہ نے یہ حدیث کا سبق سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے علم حدیث میں کئی ایک اساطلہ تھے اور اسی طرح میں ایک سنج جو بھی ذکر کرنے لگا ہوں کہ آف عبدالمنان وزیرہ بہدی نے محدث بنارس شیخ عبدالحق محمد رحمہ اللہ سے اور انہوں نے حدیث کا سبق قاضی شکانی علیہ رحمہ سے جو صاحب نیل الاوتار ہیں اور سیل جررار کے مولفی ہیں اور بڑی بڑی کتاب وں نے حدیث کا سبق ابراہیم القردی سے لیا اور ابراہیم القردی تھے ان کے حدیث کے استاد شیح احمد القشاشی تھے اور ان کے استاد شیح احمد الشناوی تھے انہوں نے حدیث کا سبق محمد بن احمد الرملی سے لیا ہے اور محمد بن احمد الرملی نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام زیندین ذکریہ انصاری سے اور شیخ الاسلام زیندین ذکریہ انصاری جو شعر بخاری بھی ہیں انہوں نے حدیث کا سبق پڑا شعر بخاری حافظ الحدیث حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ سے اور حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ نے حدیث کا سبق ابراہیم بن احمد التنوخی نے ابو اباس احمد بن ابی طالب الحجر سے انہوں نے حدیث سراد حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبدال اول بن عیسی سجزی سے ابو حسن عبدال عمان بن مظفر الدابودی سے انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد الحموی سے اور حموی نے حدیث کا سبق ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری سے اور محمد بن یوسف الفربری نے یہ جو حدیث کی کتاب بخاری پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس حدیث کا سبق امام المحدثین فامیر المومنین فالحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اور امام بخاری کے کئی سادلہ ہیں جن میں ہماری سند میں استاد وں نے جو لکھا انہوں نے مقی بن ابراہیم سے اور مقی بن ابراہیم نے یزید بن ابی عبید سے اور یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اقوی سے سلمہ بن اقوی صحابی رسول رضی اللہ تعالی کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول من یقل علی ما لم اقل فل یتبو مقده من النار تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مجھ پر ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے تو بھائیو اللہ پاک کی تفیق کے ساتھ ہماری تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی یہ حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جب سے اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی زبان مبارک سے آپ کے عمل مبارک سے یا آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی عمال اور آپ نے ان پر ممانت اور نقیر نہیں فرمائی وہ چیزیں جو ہمارے لئے حدیث رسول بنی تو جب سے حدیث ہے اللہ پاک کی تفیق سے حدیث کو ماننے والے اور حدیث کے محافظ بھی اسی طرح سے ہیں اسی وقت سے بلکہ میں یہاں ایک ایسے شخص کی شہادت اور گوائی ڈالنا چاہتا ہوں جو حدیث کا پکا منکر ہے اور مختلف گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں لاہور میں ایک داکٹر کمر اس زمان ہے اس نے کتاب چاپی حقیقت حدیث حدیث کا بڑا انکار کرتا ہے اور اس نے اس میں گروہ کو پڑا ہے ہر گروہ نے کسی نہ کسی رنگ میں حدیث رسول کا انکار کیا ہے لیکن اہل الحدیث ایک ایسا طبقہ ہے جو ہر لحاظ سے حدیث کی حفاظت کا کام کرتا کہا جاتا فضلت وہ جس کی شہادت دشمن دیتا ہوں تو دشمنان حدیث کو بھی ہی ہے جن کو اہل الحدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ ہمیں کہنا کہ یہ زہریہ ہیں یہ امام دعوز زہری کے مقلدین میں سے ہیں تو یہ سریع جھوٹ ہے الحمدللہ اللہ پاک کی تفیق سے ہم نے کسی بھی امام کی تقلید نہیں کی اور نہ ہی ہم کسی امام کا احترام میں کوئی خلل ڈالتے ہیں سب واجب الاترام ہیں لیکن واجب الاتباع بغیر کسی شرط کے وہ ہمارے لئے ہمارے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام ہیں تو پھر وہ جو آیت کریمہ پڑھتے فصل و اہل ذکر تو میں یہاں ایک اور بات بھی تو بھائی ایک بندے کو مسئلہ کا علم نہیں ہے اب یہ چاروں امام ہیں کہاں جن سے جا کے مسئلہ پوچھیں کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر جا کر مسئلہ پیش کرے گا کہ یہ مسئلہ پیش آگئے آپ بتائیں کیونکہ امام صاحب تو یہاں نہیں ہے پہلے تو غریب آدمی کو چاروں میں آپ سب سے بڑے ہیں پہلے آپ پہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے قرآن کہتا ہے فصل آلہ ذکر پہلے تو یہ تعین کریں کہ آل ذکر زندہ سے سوال کرنے یا آل ذکر مردہ سے سوال کرنے اگر آل ذکر مردہ 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 لیتے ہیں تو چاروں امام جہاں جہاں سوئے لوگ جا کے ان کی قبروں پہ ان سے مسئلے پوچھیں مولوی اور مفتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر آل ذکر زندہ مراد ہے تو چار وارا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے کہ چار امام زندہ ہیں نہیں تو اس آیت کے مسئلح کیسے ہوئے کہتے ہیں مفتی سے مسئلہ پوچھے گا مفتی بتائے گا امام صاحب کی رائے کا مفتی اگر امام صاحب کی رائے کا وکیل ہو سکتا ہے تو مفتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا وکیل کیونے بنتا یہ شرف بھی اللہ پاک میں ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارے سے مسئلہ پوچھے ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن اور سنت میں کہ ہمارے اللہ نے کیا کہا ہم اپنے اللہ اور رسول کی وقالت کرتے ہیں تو وہ لوگ رسول اللہ کی وقالت کرنے کی بیٹھے بھی امام نے بھی تو یہی کہ حالانکہ امام کی وقالت بڑی مہنگی اس کا تعین کرنا بھی ایک عجیب مرحلہ ہے تو بارال آج کے درس میں جو صحیح بخاری کی ایک سند اس میں سے میں نے ایک دو رواات کے حوالے سے کچھ بات کی وہ بھی سمنان بات آگئی چونکہ یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں یا شروعات میں آسانید کے باس میں ایسی اللہ مالک الملک میں حدیث کو سمجھ اس پر عمل پیارا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث کے ساتھ اللہ میں سچی محبت نصیب فرمائے حدیث جیس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اللہ پاک ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج آپ کے کچھ سوالات جزاک اللہ شایخ صاحب شایخ صاحب کوسچن نصیب کے بارے میں سلمان تصیب کے بارے میں کہ اسلام کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کی ساری وضاحت کر دیں کہ اگر یہ کوئی ملک میں کوئی نظام نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر کس طرح ایسے بندے جس نے اس طرح کی اس کو پہنچ آیا جائے گا یا اگر کوئی کر دیتا ہے تو بعد میں اس کا قاضی کیا فیصلہ کرے گا یا کیا ہوگا اس بارے میں یہی میرا سوال تھا السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ قویسچن تھا آپ کا سبق سے ہٹ کر ہے لیکن بات عرض کرتا ہوں کہ سلمان تاثیر کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا بات ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص بھی احانت کرے خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو احانت رسول ثابت ہو جائے بات در ہوتا ہے بات تو ہوتی ہے لیکن لوگ اچھال دیتے ہیں اس کو نجائز استعمال کرتے ہیں اس کا پہلے تثبت ہو جائے واقعی اس نے یہ بات کہی ہے اور اس پر ندامت بھی اس کو کوئی نہیں ہے ایک شخص جو ہے وہ واضح جب اللہ کے رسول صلی اللہ کی توہین کا مرتقب ہو کرنے والا اپنے آپ کو مسلم کہتا ہو یا نان مسلم ہر دو صورتوں میں وہ واجب القتل ہے جب اس کے اوپر یہ چیز ثابت ہو جائے ثابت ہو جانے کے بعد اس کو توبہ کے ذریعے اس کی حد کی معافی نہیں ہوتی اب جہاں یہ اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام وہ تو مسلمانوں کا حکمران خلیفہ یہ کرے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسلامی نظام موجود ہو بھی پھر بھی کوئی شخص قدم اٹھا کر کسی گستاخ رسول کو جس کی گستاخ ثابت ہو جاتی ہے قتل کر دیتا ہے تو یہ شرن بالکل جائز اور درست ہے جیسے حدیث کی کتاب میں کتاب الحدود میں بقیدہ یہ باسیں موجود ہیں کہ ایک بی بی ایک آدمی کی امہ ولد تھی وہ جب بھی گھر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ سلام کو گالیاں دیکھ اور صحابی کو عزیت دیتی اللہ کے نبی نے آرڈ نہیں دیا تھا کہ اس کو قتل کرے تو ایک رات گھر گیا اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے جانب قدال یا کوئی فَعْبْتَلَ دَمَحَ اس عورت کے خون کو رائے گاں کراتے دیا کہ اس کا کوئی قساس اور بدلہ نہیں تو نہ کوئی اس کی دیت ہے حالانکہ صحابی کو اللہ کے نبی آرڈ نہیں جاری کیا تا غیرت ایمانی کا تقاضی یہ ہے کہ جس کی گستاخی کرنا ثابت ہو جائے تو وہ شخص واجب القتل ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں اس کو توبہ کا موقع دینا چاہیے تو توبہ کے ساتھ حدود جب ثابت ہو جائے تو پھر وہ ساکت نہیں ہوتی حد اس کو لگے گی باقی اس کی توبہ کا معاملہ اس کو فائدہ اسامہ اللہ کی حدود میں ایک حد کے اندر تو سفارش کر رہا ہے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو اس کا حد بھی کار دیتا حدود میں کوئی سفارشات نہیں چلتی جب نبی اسلام کے شاندار صاحبی اسامہ ان کی سفارش کارگر ثابت نہیں ہوئی تو آج کل کے نام نحاد اسلام کے لیڈروں کی غیر مسلم ان کی سفارش حدود میں کیسے مانی جائیں تو بہرحال اس نے پاکستان میں یہ بڑی معروف ہے کتابوں میں بھی اور اخبارات میں بھی اور ریڈیو ٹی وی پر بھی تو اس نے کہا یہ توہین رسالت والا جو قانون ملک میں چاہتا ہے یہ توہین رسالت والا قانون کالا قانون ہے تو توہین رسالت والا قانون ہے کیا 295 سی وہ قانون یہی ہے جو اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے اس کی سزا موت ہے اس قانون کو کالا قانون قرار دینا باقی قانون کو کالا قانون قرار نہیں دیتا جس کے تاعت اس کو قانون بنا دیا تو بہرحال یہ باتیں ایسی لوگ کرتے ہیں جو حب رسول سے خالی ہوتے ہیں محبت رسول ایمان ہے امام بخاری کی صحیح میں آپ پڑھیں گے کتاب الیمان میں بقیدہ باب باندھا ہے کہ رسول اللہ کی محبت یہ ایمان میں سے ہے تو کسی مومن شخص کا ایمان وہ اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ گستاخی کرنے والے شخص کو معافی دے دی دوسری بات ہے توبہ کے معاملات پر غور کرو توبہ جو ہے وہ کسی شخص کی جب وہ جرم سے کرتا ہے تو جرم کی نویت دیکھی جاتی ہے اگر وہ جرم حقوق اللہ سے متعلق ہے تین شرائط ہیں جو جرم کرتا ہے اس جرم کو چھوڑے آئندہ وہ جرم نہ کرنے کا پختہ عظم کرے اور کیے اوپر نظامت اختیار کر کے معافی مانگ لے تو اس کی سچی توبہ ہو جاتی ہے جو اگر اس حق کا تعلق اللہ سے نہیں بندوں سے ہے تو پھر اس کی معافی نہیں اللہ توہین بھی کی ہے جب یہ رسول درست نہیں تو اس کا مطلب بھیجنے والے نے بھی غلط بھی دیا تو اللہ وحد دہو لا شریک کی بھی احانت ہے اسی طرح وہ فرشتہ جو وہی لے کر آتا تھا اس فرشتے کی بھی احانت اسی زمن میں آتی ہے اور وہ جو گئی یہ چوتھا جرم بن جاتے اور پھر آپ کو عذیت دے کر اس امت کے تمام مومنوں کو عذیت دی گئی یہ پانچوہ جرم ساتھ بن جاتے نبی اسلام کی احانت کے ساتھ کئی ایک اور بھی حقوق شامل ہیں یہ مسئلہ ایک عام آدمی کی مسئلے کی طرح نہیں ہے لہذا جو شخص بھی اللہ کے رسول کی احانت کرتا ہے اور اس پر احانت ثابت ہو جاتی ہے تو وہ شخص گستاخ رسول ہو کر واجب القتل ہو جاتا ہے اس کے اوپر میرا تفصیل مضمون چھاپرہ ایک اس کی الحرمین میں الحمدلللہ اس دفعہ تباہ چکی بقایا بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ آجائے گی تو آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر صاحب سوال میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کسی مرنے والے کے ساتھ لگاتے ہیں مرہوم تو اس کا مطلب بتا دیں کہ یہ کیا لگانا چاہی ہے کہ نہیں لگانا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اور دوسرا سوال یہ بھائی نے پوچھا ہے ابھی پی ایم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ عمر دنیا میں بڑھتی ہے یا برزخ میں والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو یہ بھائی نے دو سوال پوچھیں پہلا سوال مرنے والے کسا لفظ مرہوم لگایا جاتا مرہوم ایک رحمت کا مطلب ہوتا ہے اور کسی انسان کو اس دنیا سے اگر اچھا ہے اٹھا لینا جلدی اس کو اس کے مقام پر پہنچا دینا یہ بھی اس کے ساتھ رحم ہے اگر برا ہے تو اس کو اٹھا لینا کہ اور برا ہی نہ کرے اور اس کو ٹھکانے پر دینا یہ بھی اس کے ساتھ رحم ہے تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عادل ہے اس معنی میں ایسے مرنے شخص کو مرہوم کہہ دیتے بلکہ محدثین میں آپ کو زندہ لوگ بھی مرہوم ملیں گے آپ اگر رجال کی دعوی پڑیں یہ حرانگی ہوگی آپ کے لئے زندہ بھی اور مرہوم بھی تو ابو مرہوم ایک محدث کی کنیت بھی ہے یہ تحذیب تقریب کارا دی ہے ابو مرہوم اس لئے مرہوم کا معنی رحم کیا ہوا تو انسان کو گناہوں سے روک دیا جائے یہ بھی اس کے اوپر رحمت ہے اور اچھا انسان ہو تو اس کو جلد اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے تو یہ بھی اس کے ساتھ رحمت ہے اور جس پر رحمت کی گئی ہو اس کو مرہوم سے تعبیر کرنے میں کوئی قبعات نہیں ہے اس لئے برخیر پاک ہند کے علماء فوض شدگان کے لئے مرہوم کا لفظ بول دیتے دوسرا سوال نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے اب عمر بڑھتی ہے کیا مطلب اس کا بھائی نے آگے پوچھا دنیا میں بڑھتی ہے یا برزخ میں بڑھتی ہے بات یہ عمر بڑھنے کے کئی معانی ہے ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اس کو قضاء مبرم اور قضاء معلق بھی کہتے ہیں مبرم کا معنی بلکل پکی جس میں اٹال اور معلق جس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی جو قضاء ہے یا اس کی جو تقدیر ہے اس کے اپنے علم کے اعتبار سے وہ مبرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اس کا علم لا زوال ہے میرے بندے کیا کریں گے کیا کہیں گے کیا میں کروں گا اس کے جواب میں اللہ کے علم کے اعتبار سے ہر تقدیر اس کی دعا قبول کر یوں کر دوں گا تو یہ تقدیر جو ہے معلق شمار ہوتی اللہ کو پتہ ہی تھا بندے نے ایسے مانگ میں ایسے کر نا ہے تو اس اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ مبرم ہے لیکن بندوں کے اعتبار سے بندوں کے علم یہ نہیں تھا کہ میں مانگ مجھے عمر بڑھ جاتی ہے عمر بڑھ جانے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے نیک انسان تو اس کے پیچھے اس کا نام زندہ رہتا ہے کسی کا نام زندہ رہ جانا یہ بھی اس کی عمر بڑھ نیک معنوں میں ہے اب کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے تاریخ میں ان کو آج کوئی جانتا نہیں تو کوئی ان کی عمر ہی نہیں پتہ ہی نہیں کسی کو اور امام بخاری جیسے بڑے بڑے عائمہ حدیث اس دنیا میں آئے ہر خاص وام جانتا ہے تو کوئی ہر جگہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے عمر بڑھنے کا ایک معنی ہے کہ ان کے آثار جو پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں جب ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے آثار زندہ رہتے ہیں تو آثار زندہ رہنا بھی ان کی عمر کے بڑھنے کا ایک معنی اور مفہوم ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہو تو یہ پہلے اس چیز کا بندے کو علم نہیں تھا یہ تقدیر معلق کے اعتبار سے اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا اور کوئی لازمی سوال ہے تو پوچھ لیجئے میرے بچوں کو سکول بیجنے کا ٹائم ہو گئے دس منٹ رہتے ہیں سکول سلام علیکم اور شیخ صاحب یہ کوسٹین یہ تھا کہ یہ جنسا عشق کا ورڈ ہے یہ کیا شہوت کے معنی میں آتا ہے اور اس کی لوگت میں کیا پتایا گیا اور یہ کیا عربی ورڈ ہے اور یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے نبی علیہ السلام کے بارے میں السلام علیکم لفظ عشق نبی علیہ السلام کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے یہ عربی لفظ کیونکہ اس لفظ کا تذکرہ صحیح روایات میں بھی ہے اور من گھڑت روایات میں بھی ہے من گھڑت روایتوں میں ابن الجوزی کی موضوعات میں من عشق و قطم ف اف و مات ف شہید جس میں عشق کیا روایت بے شک موضوع ہے لیکن یہ تو پتہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں مستعمل ہے دوسری بات صحیح روایت کے اندر بھی جوانا وہ لفظ عشق کا تذکرہ لیکن وہ غلط معنی کے اندر ہے یہ سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی ایک عدیس لائے ہیں اور یہ لفظ حدیث میں استعمال ہوتا ہے لیکن غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی دراغ حد کا بھی سنن کبرہ کے اندر نسائی میں یہ قیدیوں کے حکم عسارہ کے بات میں یہ روایت آپ کو ملے گی اور صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اس لئے یہ لفظ صحیح معنی میں استعمال نہیں ہوتا نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اس میں انسان کو تو جو اس معنی میں غلط معنی کا بھی اعتمال ہو تو اس لفظ کو اللہ کے نبی بارے میں نہیں کہنا چاہئے لا تقول رائعنا سے یہی بات سمجھ آتی ہے اس لئے ایسا لفظ جو کئی معنی کا اعتمار رکھتا ہو غلط معنی بھی اور صحیح بھی تو اس کو رسول اللہ کی حوالے سے بالکل استعمال نہ کی جئے کئی لوگ ہمارے علماء کرتے ہیں یہ لفظ لیکن اس میں جب دوسرا پہلوت احانت والا موجود ہے تو اسی رائعنا کی طرح درست نہیں ہوگا فالدہ اپنی بہن کے لئے قطن یہ لفظ استعمال نہیں کریں وہاں نجائز سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کے لئے بڑا جلدی اس کو یوز کر لیتے ہیں اس لئے دونوں صورتوں میں درست نہیں ہے سبحان اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ انت استغفر کا سب الہ کا آخری گزارش یہ کوش یہ کیا کرو کہ آپ سب کے متلقہ ہی سوال کریں یہ میرا تحیدی انڈر بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سن لیتے ہیں کہ کافی دیر سے جدائی ہوئی پڑی ہے گفتگو نہیں ہوئی تو ایک آج میرے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں بچوں کو سکول چھوڑ موسیقی